اکبر ایس بابر صاحب فائنانچل ٹائمز کی خبر تو جس قسم کے بیانات بتاتی ہے اور جو کہانی کھینچ رہی ہے وہ لگتی تو بڑی خطر نہ آ کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں ہی بلا وجہ رہی کا پہاڑ بنا رہے ہیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہے الیکشن گونیشن آب پاکستان میں ڈیکلیئرڈ ہے جس بینک اکاؤنٹ میں آیا سارا منی ٹریل سب کوئی ڈیکلیئرڈ ہے تو سر اس میں خطرے والی پھر کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر خطرے والی بات نہ ہوتی اور اتنا ہی معاملہ سمپل اور آسان ہوتا تو شاید پاکستان تحریک انصاف نو ریٹ پٹیشنز نہ کرتی ہے ہائی کورٹس میں کہ کسی نہ کسی بہانے یہ عمل کو روکا جائے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کیا جورسٹکشن کو چیلنج کیا سکروٹنی کمیٹی کو چیلنج کیا میری ممبرشپ کو چیلنج کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیس ہے وہ رک جائے اور آخری جو انہوں نے ہر بار اختیار کیا آپ نے جو بتایا کہ یہ وہ چاہتے تھے کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ اگر ایک بالٹی میں ڈال دیں تو انہوں نے آٹھ سال لگائے ہیں تو جب سترہ جماعتوں کا تحقیقات ہوں گی تو کوئی چھ سال لگائے گا کوئی ادھر سٹے لے گا کوئی ادھر وہ بھی تو یہ ہر بار اختیار کر سکتے ہیں نا تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے یہ تھا اصلی مقصد جو انہوں نے کیا تو اگر معاملہ اتنا سہل تھا دیکھئے بات بہت سنگین ہے اور مزید سنگین ہو گئی ہے ایک چیز جو تیہ ہو گئی ہے وہ یہ کہ سکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کم از کم اٹھاسی ایٹی ایٹ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے اور اگر ایک بھی غیر ملکی فنڈنگ کرتا تو قانون کہتا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے پورشن اور فنڈز بھی اگر کسی غیر ملکی سے آئے ہیں تو وہ پارٹی فورن ایڈیٹ پارٹی میں ڈیکلیئر ہوتی ہے قانون کیا کہتا ہے صرف اور صرف ایک پاکستانی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتا ہے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغنی کوئی حد نہیں مقرر جو پاکستانی شہری ملک سے باہر ہیں ڈیول نیشنلز ہیں وہ بھی ہر سیاسی جماعت کو اپنے اس کے مطابق انڈویجولی جتنی رقم دے سکتے ہیں لیکن وہ ڈاکیمنٹ ہونی چاہیے کس شخص نے دی کس پاکستانی کمپنی اگر فنڈ کرتی ہے کسی سیاسی جماعت کو ممنوع فنڈنگ پاکستانی انجیو کسی سیاسی جماعت کو فنڈ کرتی ہے ممنوع فنڈنگ فورنر کرتا ہے فورن ایڈیٹ پارٹی میں چلے آتی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا ورزن یہ ہے عمران خان صاحب کا ورزن یہ ہے کہ جناب وہ جو چیارٹی میچ کروائے گئے تھے جس میں عمران خان صاحب نے شرکت کی تھی وہ اس میں جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹر تھے وہاں پہ صرف وہ فنڈز اکٹھے کیے گئے اور وہاں سے ٹرانسفر کر دیئے گئے تو اس میں قانون کہیں نہیں توڑا گیا دیکھیں میں یہی وضاحت کر رہا تھا کہ جب ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ جو کہ ایک آف شور کمپنی کیمن آئلنڈ میں ریجسٹرڈ ہے جب اس کی اٹاؤن سے 2.1 ملین ڈالر ڈریکٹلی پی ٹی آئی کے اکاؤن میں آتے ہیں میں نے آپ سے اب یہ اس کی کہ پاکستانی کمپنی بھی نہیں فنڈ کر سکتی تو یہ ایک آف شور کمپنی ہے قانون اس سے قطع نظر ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کمپنی کا مالک کون ہے پاکستانی ہے غیر ملکی ہے نہیں ہے قانون کہتا ہے کہ کمپنی فنڈ نہیں کر سکتی غیر ملکی کم نہیں کرتی ہے یہ فورن ایڈیٹ میں چلا جاتا ہے لیکن اس کیس میں جو آج کی سٹوری ہے اس میں جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جو مزید تشفیشناک ہے وہ یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جی عارف نکوی نے فنڈ کیا تو عارف نکوی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے پارٹی کو فنڈ دے دیتا وہ ایسا پاکستانی شہری دے سکتا تھا نمبر دو جو ثابت ہوا ہے سائمن کلار کی سٹوری میں جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کے انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہیں جنہوں نے عبراج پہ کتاب لکھی جن کو پلٹسر پرائز کے لیے نومنیٹ کیا گیا انہوں نے ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہیں ووٹن کی ان کے پاس ای میلز ہیں انسائیڈر جو ان کے ایمپلوئیز ہیں وہ انہوں نے ثابت کیا ہے اپنے انویسٹیگیشن کے 1.3 ملین ڈالرز جو 2.1 ملین ادھر آئے ہیں وہ عبراج کی کمپنی کے ذریعے فانڈ ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں پاکستانیوں سے جمع کیا پھر ایک عرب شیخ ہے انہوں نے 2 ملین ڈالرز کیے جس میں سے ایک پورشن ووٹن کے ذریعے پی ٹی آئی میں ہے دوسرا انصاف ٹرس کے ذریعہ ہے کوئی انجیو جو ان کے دوست اور اور لوگ چلاتے تھے تو یہ جو معاملہ ہے کہ انہوں نے جو جو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جی پیچھے پاکستانی تھا اس کمپنی کے ایک فورن کمپنی ہے فورن ریجسٹرڈ ہے اللیگل ہے وہ پریبیٹڈ ہے وہ فورن ایڈٹ پارٹی میں آ جاتا ہے لیکن جو سٹوری ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک عرب شیخ ہے 2 ملین ڈالرز اور عبراج اب عبراج کی جب فنڈنگ ہوتی ہے 1.3 تو اس میں کیا کمپلیکیشن ہاتی ہے اس میں عمران خان ڈیریکٹلی اس کیس میں ملوث ہوتا ہے جو عبراج کے خلاف نیو کورٹ میں کی ہے کیونکہ وہاں 14 عرب ڈالر کی یہ جو کمپنی تھی جس میں 1 ملین ڈالر کا فراؤڈ جو ہے وہ عارف نکوی پہ الزام ہے ان کی ایکسٹوڈیشن جب ہوگی تو وہ تو ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے یہ پیسہ جو عبراج کا تھا یہ کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کے لیے تو نہیں تھا تو جب یہ سیاسی جماعت اور وہ بھی پاکستانی سیاسی جماعت کو فنڈ کرنے میں استعمال ہوا تو وہ اسے پوچھ کچھ کریں گے اس طرح عمران خان اور پی ٹی آئے اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر یہ پوائنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ جناب وہ پیسے کس نے کس طرح اکٹھے کیے ہمارا اس سے چلے کوئی تعلق کس طرح ہو سکتا ہے ہم تو نہیں جانتے کہ وہ وائٹ منی ہے بلیک منی ہے اللیگل طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے اس میں ہمیں کس بات کا قصور وائٹ رہا ہے ہمیں جب کوئی ڈونیشن دینے آئے گا ہم اس سے یہ تو نہیں پوچھتے بھئی آپ کے جو سورس آف فنڈ ہے وہ سیدھا ہے یا غلط ہے تو اس میں ہمیں کس بات کے اوپر آپ ہم پہ کس بات کے الزامات لگا رہے ہیں اس کا جواب دیں گے اس کا جواب بڑا سمپل ہے آپ نے عارف نکوی کا سو کال پرپورٹیڈلی جو ایفیڈیویٹ پی ٹی آئی نے پندرہ مارچ دو اہدر بائیس کو جمع کرایا جس میں کوئی تاریخ نہیں ہے جو سیٹیفائیڈ نہیں ہے جو نوٹرائز نہیں ہے جو اٹیسٹڈ نہیں ہے اس میں وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں اب یہ دعویٰ چونکہ عمران خان کی طرف سے جمع ہوا ہے تو یہ عمران خان یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تمام پیسے ہم نے پاکستانیوں سے جمع کی ہیں تو وہ جو دعویٰ ہے وہ تو جھوٹا ثابت ہو رہا جبکہ پیچھے عبراج کمپنی جو ہے وہ ووٹن کو پیسے دے رہی تھی جو آگے پی ٹی آئی کو ملا تو اس لیے وہ ملوث ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا ایفیڈیویٹ جمع کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیجئے اس ایفیڈیویٹ میں آرف نکوی کے کہ کوئی پرائیویٹ یا کوئی پبلک کمپنی صرف اور صرف پاکستانی سے پیسہ لیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عبراج کی ایک کمپنی اور ایک عرب شیخ جو ہے وہ فنڈ کر رہا تھا تو کیا وہ ملوث نہیں ہوں گے پھر اس میں آچھا اس میں آپ عرب شیخ کا نام لے دیں شیخ النایان کی بات کر رہے ہیں آپ جس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے تو تانے پانے جو ہیں وہ متحدہ عرب امراض میں بڑے ہائی لیول تک جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں کیونکہ ظاہری باتیں یہ اس وقت ہوا تھا جب آپ خود بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے ان کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا آریف نکوی کو پیسے دینے کے حوالے سے ان کا کیا لنک ہو سکتا ہے دیکھئے ان کا لینا دینا سے ہم کا تعلق ہے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے وہ پاکستانی قوانین کے تابع ہے جب گیارہ سبتمبر دوہزار گیارہ کو میں عمران خان کو سات پیج کا خط لکھتا ہوں جو سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے جس میں میں کہتا ہوں آپ کی پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے آپ کی پارٹی غیر ملکی کمپنیوں سے پیسہ لے رہی ہے آپ کی کپنی میں پرائیوٹ امپلوئیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے جب میں اس کی تحریری طور پر ان تمام خامیوں کی نشاندہ ہی کرتا ہوں تو یہ معاملات پر صدر جانے چاہیے تھے آپ قانون کے تابع ہیں آپ شیخ ابو دھابی یا یو اے یا سعودی عرب یا کسی اور ملک کے قانون کے تابع نہیں ہیں اگر ان کا کوئی شیخ پیسہ دیتا ہے وہ اپنے ہو سکتا ہے قانون کے مطابع کو وہ جانے اور اس کا ملک جانے اور اس کا قانون جانے ہم پاکستان کے قانون کے تابع ہیں پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ صرف اور صرف پاکستانی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے اس پر کوئی پابندی کے ساتھ تک کرے اگر کوئی غیر ملکی کرتا ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی ہو جاتی ہے اگر کوئی غیر ملکی کمپنی کرتی ہے وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہو جاتی ہے وہ پرویبیٹڈ کیٹیگری سے آگے چلی جاتی ہے کیونکہ پاکستانی کمپنی اور پاکستانی انجیو بھی نہیں فنڈ کا ساتھ تھا وہ پرویبیٹڈ کیٹیگری میں ہے تو یہ جو یہ ہم جو بحث ہے کہ بھئی ہم نے قانون پاکستان کا اپنے اوپر لاغو کرنا ہے کیونکہ ہم پاکستانی قانون کے تابع ہیں ایک ایز ایسی جماعت تو ہم اس قانون کے تحت یہ بہت بڑا جرم ہے یہ آپ فورن ایڈڈ اور پھر جو آپ سیٹیفیکیٹس ہر سال دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ایز ای چیئرمن آپ کہتے ہیں میں نے کوئی پرویبیٹڈ فنڈنگ ریسیو نہیں کی میرے یہ بینک اکاؤنٹس ہیں دونوں معاملات میں آپ نے جھوٹ بولا آپ نے مسٹیٹمنٹ کی مسڈیکلیریشن کی ایک آئینی ادارے کے سامنے جب آپ مسڈیکلیریشن کرتے ہیں اس کے کونسکونسز ہیں آپ نے جھوٹ بولا اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی آڈٹنگ ایرر ہے یہ فلانا ایرر ہے جب میں لکھ کے پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان کو 11 سپتمبر 2011 میں دے رہا ہوں یہی نشاندیاں کر رہا ہوں کہ یہ یہ برائیاں ہیں یہ illegalities ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کریں اور آپ ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ انجانہ ہونے کے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا